دوبائی کے میدان پر کھیلے جارے ایسے اکب 2022 کے مہا مقابلے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوئی ٹیم انڈیا تو وہیں پر ہونگ کونگ کی ٹیم میں سامل ہوئے یہ کھلاڑی نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چنل دیو کرکیٹ میں پارت اور ہونگ کونگ کے بیچ ایسے اکب 2022 کا ایک اور مہا مقابلہ کھیلا جانا ہے اس مقابلے کو لے کر دونوں ٹیم میں پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے چاہاں پر ٹیم انڈیا میں کئی ساندار کھلاڑیوں کو موقع ملا ہے تو وہیں پر ہونگ کونگ کی ٹیم بھی کافی ساندار کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اترتی ہوئی دیکھے گی تو دوستو اس وڈوں میں ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پر ٹیم انڈیا کی پوری پلائنگ الان ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہونگ کونگ کی ٹیم میں کون کون سے کھلاڑیوں کو جگہ ملی ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مقابلہ کب شروع کا اور اس مقابلے کو آپ کس طرح سے لائیو دیکھ پائیں گے یعنی کہ اس مقابلے کی تمام لائیو اپ ڈیٹ کے بارے میں بھی ہم آپ کو اس وڈوں میں بتائیں گے تو دوستوں یہ سب جاننے کے لئے بننے رہے اس وڈوں کے آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالے اور ساتھی ساتھی اس وڈوں کو دل سے ایک لائک ضرور کر دے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈا اس مقابلے میں ساندار پرپومنس کرے تو تو دوستوں بھارت اور ہونگ کونگ کے بھی چیسیا کب 2022 کے ایک اور مہا مقابلے کا آگاز بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے ہونگ کونگ کی ٹیم کو ہم یہاں پر منی پاکستان کی سنگیہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹیم پاکستان کے حصے سے آتی ہیں تو یہاں پر زیادہ در کھلاڑی پاکستان کی ٹیم کے ہی موجود ہیں تو یہاں پر ٹیم انڈا ایک بار پھر ماننے تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم سے ہی بڑھنے جا رہی ہیں چونکہ ٹیم انڈا کے سامنے کافی کمجور ہوتی ہوئی دیکھی ہیں اب تک اور یہاں پر ٹیم انڈا ان کھلاڑیوں کو یہاں پر ساندار پرپومنس کرنے کے ساتھ ہونک کون کی ٹیم کے سامنے ایک بہترین چیت درج کر سکتی ہیں تو ایسے میں یہاں پر دیکھا جائے تو ہونک کون کی ٹیم ویسے تو بہت کمجور نجر آ رہی ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر بہترین پرپومنس کرنا چاہے گی ہم بات کرے ہونک کون کی ٹیم کی تو اس ٹیم کے کپتان نیچاکت خان رہنے والے جو ایسیا کپ 2018 میں پہلے بھی بہترین پرپومنس کر چکے ہیں اور یہاں پر بھی یہ کمال کی پاریاں کھیل سکتے ہیں ان کے علاوہ یہاں پر بابر حیات کنچت سانچ جسان علی حارون حرصد آپتاب حسین عطیق اقبال ایجاج خان احسان خان سٹوک میک منی وکیٹ کی پر بلے باجے تو یہاں پر کجنپر محمد یاسین مرتجہ دننجے راو واہید ساہ آیوس سکلا آیان تریویدی اور محمد وحید اس ٹیم کا حصہ ہے یعنی کہ یہاں پر دیکھا جائے تو ہونگ کوئن کی ٹیم میں بھی کئی بہترین کھلاڑی موجود ہے جو یہاں پر ساندار پاریاں کھیل سکتے ہیں ہم بات کریں اس مقابلے کے لیے ٹیم انڈے کی پلینگ 11 کی تو ٹیم انڈے کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے کپتان روید سرما کے ساتھ ووئیس کیپٹین کے راول یعنی کہ یہاں پر ایک بار پھر ووئیس کیپٹین کے راول کو ہی ٹیم انڈیا اوپننگ کرنے کا موقع دینے والی ہے حالانکہ یہ پاکستان کے کلاب اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے تھے لیکن اس مقابلے میں کمال کی پاریاں کھیل سکتے ہیں تو وہیں پر روید سرما جو پچھلے مقابلے میں کچھ خاص نہیں کر پائے تھے لیکن اس مقابلے میں ساندار پاریاں کھیل سکتے ہیں تو وہیں پر نمبر تین پر اس ٹیم کی طرف سے بہترین پوم میں اُتر چکے ہیں ویرات کولی ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر چار پر اولڈ راؤنڈر کھلاڑی سر رویندر جڑے جا اُتریں گے تو نمبر پانچ پر سوری کمار یادو نمبر چھے پر اولڈ راؤنڈر کھلاڑی ہارتک پانڈے اپنے گیند اور بلے سے کمال کرتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر ساتھ پر پینیسر کا رول نباتے ہوئے دکھیں گے دینیس کارتک تو نمبر آٹھ پر آکرمگ گیند باجی کرتے ہوئے دکھیں گے بونیس اور کمار تو وہیں پر نمبر نو پر یوچویند رچیل تو نمبر دس پر دیت اور میں ساندھار یوگرکر کلاڑی کی بھومی کا نباتے ہوئے دکھیں گے آرس دیب سنگ تو نمبر گیارہ پر آویس کانیس ٹیم کی طرف سے آکرمگ گیند باجی کرتے ہوئے دکھیں گے کیونکہ یہاں پر دیکھا جائے تو ٹیم انڈیا کافی ساندھار پوم میں لچر آرہی ہیں جو کہ ہونگ کونگ کے قلعہ پر ایک بہترین جیت درج کر سکتے ہیں ہم بات کریں اس مقابلے کے شروع ہونے کے سمیں کی تو یہ مقابلہ شروع ہو کا پارتے سمانسار 31 اگست کو سام کے ساتھ بچ کر 30 منٹ پر اور اس مقابلے کو آپ لائیو دیکھ پائیں گے موبائل میں ڈیجنی پلس ہوتے سٹار اور ٹیلی ویجن میں سٹار سپورٹ نیٹ ورک پر تو دوستوں کیا لگتا ہیں اس مقابلے میں ٹیم انڈیا اس مقابلے میں ساندھار پرپومنس کر سکتی ہیں یا پھر ہونگ کونگ کی ٹیم بہترین پوم میں اترتی ہوئی دکھے گی آپ ہم اپنی رائے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے تھنیواد دوستوں ویڈیو کے ان تک بنے رہنے کے لئے